اچھا جو میں اوپر آیا ہوں اور اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں کہ آج دو بندے گرے ہیں ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ اریا یہ یہاں پہ مٹی تھی یہاں بندہ کھڑا ہوا تھا اور انچے چلا گیا اور اس کے یہ سریعہ دیکھ رہے ہیں یہ سریعہ اس کی ٹانگ میں لگایا اور وہ زخلی ہو گیا تھا لیکن بچت ہو رہی ہے اور یہ جو مٹی ہے اس پہ بھی بندہ صوبہ کام کرتے گا تھے جو لیبر تھی اس کے گھٹنا گھٹنے میں مٹی فاز گیتے ہیں وہ فاز کرتا ہے اتنی مٹی گیتے ہیں السلام علیکم یوٹیو فیملی کیا حال چاہتے ہیں شہریہ سے ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آنڈی ٹھیک ٹھاک ہیں سب کے سب چلے آج کا ملوک کرتے ہیں شروع بخار کو سمانہ آئے میں آپ کو لکھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سرکی آئے سلام علیکم سلام علیکم سیجی پھر کھلا ش uniformly کردے گا اندر وہ خوا ہو گیا بابا جی وی کاری بھائی ہوں ڈ ruins و بخی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈیا ڈ ڈ ڈ د ڈ ڈ مٹی ہے گرلی ہے بچت ہو گیا ہے بچت ہو گیا ہے اچھا یہاں سے مٹی گری ہے بچت ہو گیا ہے بچت ہو گیا ہے بولا تھانا اتیاز کرنا یہ بھی ہے لڑکا یہ لڑکا بھی ہے آج تین لڑکا بند ہیں اتیاز کرنا تھا اسلام علیکم کیا حل چال ہے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی سب خود ٹھیک ہے میں نے آج یہ ولوگ پہر کچھ شروع کیا ہے تقریباً سوا دو ہو گئے ہیں سوا دو بچ گئے ہیں اور امران گئے ہیں بچوں کو لینے کے لئے سکول سے اور ٹھنڈ کافی ہو گئی ہے دو دن کے بعد آج دھوپ نکلی ہے تو اس سے تھوڑا یہ کہ دن کا ٹمپریچر تو تھوڑا گی رہا ہے لیکن لاتے ہیں کافی ٹھنڈی ہو گئی ہیں تو رات کا ہم لوگ خیسگارہ لے کے سو رہے تھے تو بہت سردی لے گی تو میں نے کہا آپ چلے ہم کمبل نکالتے ہیں اور کمبل تو اب ہم رات کو ہی نکالیں گے کیونکہ سیڑھی اوپر سا لیا ہے بس علماری اوارمنٹ ٹھیک کر لی تھی جو گرم کپڑے آگے نکالنے سے وہ کر لیا ہے اور گرمیوں کپڑے پیچھے کر دیا ہے تو رات کو کہا رہے تھے میں ہم پائے پکاؤ موسم اچھا ہے تو پائے کھانے والا موسم ہو گیا سمجھ رہے آپ سمجھ رہے آپ تو بڑے پائے چلیں پھر سے نکالتے ہیں اور آپ ہمیں ساتھ چلیں کمریک لائٹ نہ آف کر دیتی ہوں رات کو کل رات کو میں نے دال پکائی تھی مونگی کی ٹھیک ہے مونگی کی ڈال پکائی تھی اندھیرہ اندھیرہ ہو گئے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کو کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں تڑکا لگا لگا تڑکے وغیر ڈال نہیں کھاتے تو یہ دیکھیں میں نے یہ تڑکا لگا لیا ان کے آنے سے پہلے پہلے ابھی وہ آئے نہیں ہیں تو باہر چلتی ہوں مولیاں غرب میں نے کار دی ہیں کیونکہ موسم آگیا نا مولیاں گاجریں غرب سلاط کھانے پائے نکالتے ہیں پچے ابھی نہیں پھئے پائے کدر ہیں پائے 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 گھونٹیاں پہلے کونے میں لگے پائے نکالتے ہیں ملتا ہے یہ تیر پک بیشوں سو جائیں گے ہم لوگوں کھانا شانا کھانے بارک کی پی جمیگی اوپر اوہ 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 چالے یہ پائے رکھتی ہوں میں فریج میں تو فریج میں پیاروں ماخرہ وات موسیقی موسیقی کچھل ان کو دھوکے اچھا سے پہ میں رہ دوں گی سائی تہہ چھوڑے پکتے رہنگے لگتا ہے بچے آگے چلے میں ہی بیٹھی ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں شاہل ہے بہت ہوں گے موسیقی موسیقی اسلام بھی کرو موسیقی اسلام آلیکم صلو اسلام واپس آپ اسلام السلام علیکم اسلام تو کر دیں پاک گئے ہاں ہاں کرین آگئے کرین آگئے اور بتائیں تفصیل کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کوشتہ کوشتہ ہو مرتے مرتے بچے دو 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 پیچھے ساری مٹی ان کے اوپر گئے مٹی کافی نرم ہو گیا مٹی کافی نرم ہو گیا سارا توڑ دیا تو دیواز اپنے آپ گئے ابھی تھوڑی رہ رہتی ہے ابھی تھوڑی رہتی ہے اپنے آپ گئے ماشین لینے گیا تو اس ماشین سے توڑیں گے اور اگر ملدور توڑیں گے توڑیں گے توڑنے کا مقصد نہیں مٹی گرنے کا چانس ہے اچھا اچھا چلو مشین سے توڑ دیں گے ملدور توڑ دیں گے ابھی وہاں کوئی نہیں ہے نہیں چلو اب آپ لوگ چینج کرو چیپ کھائی مزے کی لگی اور سردی لگی کہ نہیں گرسیاں پہنکے کہتے ہیں آج گرمی لگی گرمی لگی سبح سبح تھنڈی کہ سبح سبح اب تو دھوپ نکل آئیے تو موسم تھنڈا دن مطلب جو ہے نا بھی تھوڑے گرمی رہنگے جب دھوپ نکل آئیے تو گرمی آور سے دھوپ غائب ہو گئی تو سردی اچھا جو میں اوپر آیا ہوں اور اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں آیا ہوں میں اس لئے آیا ہوں کہ آج دو بندے گرے ہیں ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آریا یہ یہاں پہ مٹی تھی یہاں بندہ کھڑا ہوا تھا اور میچے چلا گیا اور اس کے یہ سریعہ دیکھ رہے ہیں یہ سریعہ اس کی ٹانگ میں لگایا اور وہ زخمی ہو گیا درہوسا لیکن بچہ تو گئی آمدلہ اور یہ جو مٹی ہے اس پہ بھی بندہ صبح کام کرتے کرتے جو لیبر تھی اس کے گھٹنا گھٹنے میں مٹی پھز گیتے ہیں پھرحال کام روک دی ہیں میں نے کہا یار یہ ساں کام کرو کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یہ بھی گرانا ہے تو بیسیکلی ہم نے سارا یہاں سے پورا یہاں تک صفائی کرنا ہے یہ سارا کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ مشین کا لائے گی میں آپ کو دکھاؤں گا مشین آئے گی جو اس سے یہ سو توڑیں گے اور وہ مشین پھا مٹی سے پیچھے کرتا رہے گا جو تھوڑا بعد مٹی ہوگی وہ پھر لیبر مٹی کر دے گا پورا اگر اس کو بھی گرانا ہے اس کی انچہیں مٹی نرم ہے کیونکہ یہ بھی بیٹھ گئی جگہ یہاں سے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس کو بھی ہم توڑنے لگے تو کوئی پرد میں ٹپ انچہ بیٹھا اور مزدون انچہ دبی جائے اس لئے لہذا آج سے کام روک دیا گیا ہے اور باقی دیکھیں سارے کھڑے شڑے انشاءاللہ کل سے اس پہ بھی چنائی شنائی کا کام اور بیم کا کام شروع ہو جائے گا ان کا سمام بھی پڑھا گیا یہ توڑنے والوں کا کل سے اور کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ مزید دکھاؤں گا آپ کو ڈیلی بیسیس کو ساری اپ ڈیٹ ڈوں گا تو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوئے ہیں علمدللہ لیکن کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ٹھیک ہے نا تو ابھی میں چلتا ہوں واپس نیچے